بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لئے درود اور سلام محمد ورعالی محمد چودہ سو تیتیس ہجری کے شیع محرم کی ساتمی تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں میٹو ون ٹی وی کی جانب سے یہ اشرہ منقض ہے اور معرفت الہی کے موضوع پر ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں معرفت الہی اللہ سے ایک رجوع قلب کا وعدہ ہے اور یہ ہر انسان کی اپنی انفرادی کوشش ہے اور جو زیادہ سے زیادہ جو ریاضت اور محنت کرتا ہے اس کو یہ دولت نصیب ہو جاتی ہے اللہ نے اپنے عظیم کلام میں خود یہ بات واضح کر دی کہ ہماری آیات ہماری نشانیاں ہمارے آثار اور ہمارے پھیجے ہوئے انبیاء اور ہادی جو انسانوں کی ہدایت کرنے کے لئے آتے ہیں ان سے محبت ان سے عقیدت ہم تک پہنچنے کا ایک سیدھا راستہ ہے ہمیں تو کہیں نہیں ملتا کہ اللہ نے کسی قوم کو براہ راست یہ پیغام دیا ہو کہ تم ہم سے خود مخاطب ہو جاؤ ہم تم سے مخاطب ہو جائیں گے معرفت کی منزلوں پر بہت سے اقوال ہیں کہ اللہ نے یہ کہا کہ ہم ہر ایک کے رگے گلو سے بھی زیادہ قریب ہیں لیکن یہ بات جاننا ہی کتنا مشکل ہے اور اس پر یقین رکھنا کتنا مشکل ہے جہاں ایک ہوتا ہے اس کا دوسرا میں ہوتا ہوں اور جہاں دو ہوتے ہیں ان کا تیسرا میں ہوتا ہوں اور جہاں تین ہوتے ہیں ان کا چوتھا میں ہوتا ہوں اور جہاں چار ہوتے ہیں ان کا پانچمہ میں ہوتا ہوں اور جہاں پانچ ہوتے ہیں ان کا چھٹا میں ہوتا ہوں تو یہ اقوال جو ہم تک پہنچے اور انبیاء کی زبانی پہنچے اور خصوصاً سرکار دو عالم نے اپنی امت کو جو معرفتِ الٰہی کا سبق پڑھایا بتایا سمجھایا تو یہ سب کچھ جو ہم سنتے ہیں واقعات کی شکل میں یا موجزات کی شکل میں یا سیرت کے مختلف پہلو ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان کتنا اپنے رب کو جان رہا ہے اور پہچان رہا ہے اور کیا کیا تقاضے ہیں بندے پر اللہ کے کہ کس طرح رب کو جانو اور کس طرح رب کو پہچانو جب تک بہترین مثالیں نہ ہوتیں اس وقت سمجھنا بہت مشکل تھا اور بہت دکت ہوتی اس بات کو سمجھنے میں اس لیے کہ ان دیکھے خدا کو ماننا ہی ایک مشکل منزل تھی لیکن ایک ایسے سچے کو ایک ایسے امین کا انتخاب اللہ نے کیا کہ جس کی سچائیوں کا یقین کافروں کو بھی تھا کہ خبر سنانے والا سچا ہے تو سرکار کی ذات ایسی تھی کہ سب نے اللہ پر یقین کیا تو ذرا اس مشکل منزل کو ایک بار پلٹ کر دیکھئے کہ جہاں ابتدام اللہ کو منوانا تھا تو اس منزل سے سرکار کیسے گزر گئے اس سے پہلے کی منزل تو کٹھن تھی کہ عرب کے قبائل اپنے بتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے کیا کوئی بہت جلدی سے سب نے سرکار کی بات سن لی تھی تیرہ برس لگے ہیں مکہ کے اور اس کے بعد بھی یہ بتائیے کہ اگر سب نے فوراں اللہ کو تسلیم کر لیا ہوتا تو پھر حجرت کیوں ہوتی پھر مکہ چھوڑنا کیوں پڑھا اور پھر اس سے پہلے بھی ایک حجرت ہوئی ہے اور اس حجرت کی وجہ بھی یہی ہے کہ جہاں جعفر تیار نے آ کر یہ شکایت کی ہے سرکار سے کہ یہ کافر ہمیں سجدہ نہیں کرنے دیتے جب ہم نماز میں سجدے میں جاتے ہیں تو یہ ہم کو پریشان کرتے ہیں یہ ہم پر حملہ کرتے ہیں تو سرکار نے فرمایا اللہ کی زمین بہت وسیع ہے اور کہیں بھی چلے جاؤ اور جہاں سکون سے رب کا سجدہ ہو سکے وہاں چلے جاؤ اپنی زمین سے چمٹ کے نہ بیٹھ جاؤ اس لیے کہ یہ ساری زمین خدا کی ہے یہ ساری زمین اللہ کی ہے یہ اسی کی زمین ہے تو جعفر نے پسند کیا اور پھر کہا رسول اللہ جانے کہ تم ان پچاسی آدمیوں کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ تاکہ سکون سے کہیں زندگی گزار سکو تو جہاں مکہ کے رہنے والوں کے درمیان میں مسلمان اپنے رب کی معرفت رب کا ایک سجدہ کرنے کے لیے بھی یاس و حسرت میں تھے وہاں ایک حبش کا عیسائی بادشاہ نجاشی ان مسلمانوں کو پناہ دیتا ہے کہ تم یہاں اپنے رب کا سجدہ کرو اور نجاشی نے ان کو کالونی دے کر مکانات بنا کر دے دئے اور کہا کہ ہم تم پر کسی طرح کی پابندی نہیں لگاتے تو یہ جو نجاشی سے مسلمانوں کو آسانی کے ساتھ رہنے کی جگہ مل گئی اس کی بنیاد میں کیا ہے دیکھیں بنیاد تو یہی ہے کہ وہ اپنے رب کا سجدہ کرنا چاہتے تھے پرسکون ماحول میں جو مکہ میں نصیب نہیں تھا کافروں کی وجہ سے مسلمان مکہ میں اپنے رب کے سجدے نہیں کر پا رہے تھے اور ان کو ہجرت کی شکل میں ملک حبشاہ میں نجاشی عیسائی بادشاہ نے ایک اچھی جگہ دے دی کہ یہاں آرام سے رہو تو بنیاد میں اللہ کی معرفت ہے وہ معرفت الہی کا سفر ہے وہ ہجرت کا سفر رب کے لیے ہے لیکن سفر تو ہے معرفت کا لیکن وہاں کا قیام کہ جس میں بادشاہ ان کو آسانیہ دے رہا ہے وہ آسانیہ جو مسلمانوں کو ملی ہیں اس کی بنیاد میں کیا ہے اس کی بنیاد میں ابو طالب کا ایک خط ہے اس کی بنیاد میں ابو طالب کا خط ہے کہ یہ پچاسی آدمی جو آ رہے ہیں جو میرے بھتیج محمد کو نبی مانتے ہیں اور اللہ کو ایک مانتے ہیں کیا میں امید کروں کہ نجاشی بادشاہ ان کو آرام سے اپنے ملک میں رہنے دے گا تو ایک سفر ہے معرفت الہی کا اور ایک طرف وہ شخصیت ہے جو معرفت الہی والوں کے لیے آسانیہ فرہام کر رہی ہے جس کا نام ابو طالب ہے تو جو معرفت الہی والوں کے لیے ایک راستہ بنا رہی ہو وہ شخصیت جگہ دل آ رہی ہو اسے آپ بھول جائیں اور جو دل چاہے کہیں اور اپنی بات کر لیں لیں اپنی بات تو نہیں ایسا نہیں ہے معرفت الہی نہ ہوتی تو اللہ کے نبی کے محافظ کیوں بن جاتے محافظ کیوں بن جاتے بھائی ان کے لیے کام کرتے کہ جو سرکار کے مخالف تھے اگر کافروں کا اور ابو طالب کا مذہب ایک تھا تو نظریات میں اختلاف کیوں ہو گیا پھر اللہ ایک والوں کا ساتھ ابو طالب کیوں دے رہے تھے اور کافروں سے مخالفت کیوں کر رہے تھے ایسا کیوں تھا یہ ہے سوچنے کی بات تو یہاں بھی دراصل معرفت الہی کی اگر کمی ہوگی تو آپ ان کے بارے میں اپنی سوچ اور فکر نہیں بنا پائیں گے جو حالات سازگار کر چکے تھے توہید کے پیغام کے لیے ایک دم سے تو پیغام نہیں شروع ہو گیا آج بھی آپ جب کسی مہمان کو بلاتے ہیں تو کیا اسی حالات میں بلا لیتے ہیں جس حالات میں آپ اپنے بے ترتیب زندگی میں بیٹھے ہو کتنی ہی بے ترتیب زندگی ہو کتنا ہی محلہ اجڑا پڑا ہو نہ ہو صفائی نہ گھر سجایا گیا ہو جب لیکن اگر مہمان خصوصی آ رہا ہے تو اس کے لیے پھر شہرائیں بھی صاف ہوں گی اور چاروں طرف سجاوڑ بھی ہوگی گھر کو بھی سجایا جائے گا بیٹھنے کا کوئی خاص انتظام ہوگا تو ایسا معلوم ہوگا کہ ہاں بھئی کوئی آ رہا ہے تو کیا وہ اس اجڑے ماحول میں نہیں آ سکتے تھے نہیں صاحب مہمانیں خصوصی آ رہے ہیں اور ایسا نہ ہو کہ انہیں کچھ ناکبار ہو جو مہمان کی شان ہے اور جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو ہم کر ہی لیں انتظامات اچھے ہوں گے تو مہمان چاروں طرف دیکھ کر خوش ہوگا خوش ہوگا اور واقعی آنے والا خوش ہوتا ہے جب انتظام بہت اچھا ہوتا ہے سٹیج بھی اچھا بنا ہوا ہے کالین بھی بچھے ہوئے ہیں لوگ صاف سترے کپڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں مہمان کو چائے پلائی جائے گی وہ کمرہ بھی صاف سترہ ہے بیٹھنے کے لئے کرسیاں بھی اچھے اچھے لگائی ہیں یہ سارا اتمام کیوں ہوتا ہے تو بنی حاشم کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ کا مہمان خوشوصی ہمارے گھر میں آنے والا ہے تو جب ایک مہمان خانس آ رہا تھا تو اس کا ویسا انتظام بھی کیا گیا اس کا ویسا انتظام بھی کیا گیا تو کوئی گھروں میں تو بوتھ رکھے نہیں ہوئے تھے گھر تو صاف سترے تھے وہ تو کعبے کے اطراف میں بوتھ لگے ہوئے تھے تو سجاوٹ کس چیز کی کرنی تھی عرب کے گھر تو سادے ہوتے تھے کوئی گھر کو تھوڑی سجانا تھا وہ تو ویسے ہی کچھے کچھے مکان بنے تھے کوئی پکے مکان تھوڑی بنا لینے تھے مکہ کے شاراؤں پہ جہاں ریکزار اڑتی ہو وہاں قالین تھوڑی بچھانے تھے نہیں تو پھر کون سا احتمام کرنا تھا بنی حاشم تو بنی حاشم کو احتمام یہ کرنا تھا کہ اپنے دل کو اتنا سجا لیں اپنے دل کو اتنا سجا لیں کہ سوا آنے والے نبی کی محبت کے دل میں اپنے بچوں کی بھی محبت نہ ہو یہ ہے معرفتِ الٰہی کی منزلِ اول ہم اپنے قلب کو سجا لیں تو یقین کیجئے کہ ماں اور باپ سے زیادہ کون اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے ماں اور باپ ہی تو بچے سے محبت کرتے ہیں پھر اس کے بعد بیگر نانا دادا اور ماں موچ اچھا محبت کرتے ہیں لیکن ماں باپ سے بڑھ کر کون ہے اولاد کے لئے بنی حاشم نے کہہ کر لیا اولاد کی محبت تو کیا جملہ کہا پہلے روز ایلہ نے نبوت کے ابو طالب نے کہا اپنا کام کرو ایلہ نے رسالت کرو ہماری اولاد کی لاشیں تمہارے چاروں طرف گر جائیں گی لیکن تم پر آنچ نہیں آسکتی آنچ نہیں آسکتی یعنی اولاد کی محبت دل سے نکال کے پھیک دی تھی کس کی محبت میں وہ جو توہید کا پیغام لایا تھا اسی کا نام ہے مارفتِ الٰہی یہ ہے مارفتِ الٰہی کہ مارفتِ الٰہی کا سبق سکھایا ہے عرب والوں کو بنی حاشم نے کہ ایسے کرتے ہیں محبت اللہ کے نمائندے سے توہید کا پیغام لانے والے سے ایسے محبت کی جاتی ہے اسی محکم محبت کو دیکھ کر تو اللہ نے بعد میں واجب کر دیا مبدت کو یعنی اللہ نے کہا کہ انسان اپنی اولاد اپنے مال اپنی زمین اپنے مکان کی محبت کو دل سے نکال کر اللہ کے خالص نمائندے سے خالص محبت کر سکتا ہے اس کے امکان میں ہے اس لئے آئیت آئی قُلْ لَا شَلَكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَةِ امکان میں تھا انسان کے امکان میں تھا تو امکان میں تو تھا امکان میں تو تھا تو سب کر لیتے کچھ نے کیا کچھ نے نہیں کیا امکان میں تو تھا لیکن بیچ میں آڑے آگئی زد اب جب زد کی دیوار کھڑی ہو گئی تو اب دیوار ٹوٹے تو بات بنے جس نے اپنے نفس سے جنگ کی جس نے اپنے نفس سے جہاد کیا جہاد بن نفس کیا اس نے زد کی دیواریں توڑ دیں کہ بس محبت ان سے ہوگی ان سے محبت ہوگی تو معرفتِ الٰہی حاصل ہوگی ورنہ ہمیں توہیت کا خزانہ ہی نہیں ملے گا محبت ضروری ہے تو محبت سیکھ لی تو پہلے شہید ہیں بنی ہاشم میں عبیدہ عبیدہ ابن حارس ابن عبد المطلب پہلے شہید ہیں جو بدر میں شہید ہوتے ہیں تو جس وقت زخمی ہو کر لائے گئے ہیں سرکار کے سامنے اور خون بہر آئے اور ایک پاؤں قطع ہو گیا ہے گھٹنے سے اور اٹھا کے لائے گیا ہے اور بدر کی لڑائی ہو رہی ہے حمزہ اور مولا علی جنگ کر رہے ہیں کافروں سے اور اس وقت رسول سے عبیدہ یہ کہہ رہے ہیں کاش ابو طالب ہوتے دیکھتے انہوں نے کہا تھا کہ محمد کی محبت میں ہماری اولاد کی لاشیں گریں گی آج وہ ہوتے تو دیکھتے کیسے بنی ہاشم محمد پہ قربان ہو رہے ہیں قربانیاں شکریہ کہیں کہیں پر تاریخ میں لکھ دیا جاتا ہے حسین کے ساتھ بنی ہاشم ہی تو تھے تو کیا ہوا تھے ہونا چاہیئے تھا انہیں نئی بات تھوڑی تھی آرے جب نانا کو ضرورت تھی تو اس وقت بنی ہاشم نے گلے کٹائے جب نوازے کو ضرورت تھی تو گلے کٹائے اس وقت بھی گلے کٹائے آنا ہی تھا انہوں وہ حسین کو چھوڑ کیسے دیتے تنہ کیسے چھوڑ دیتے اور یہ اچیب بات ہے کہ وہ آنے والے جو ہاشمی تھے حسین کے ساتھ کربلا میں وہ سب طالبی بھی تھے یعنی کل ابو طالب کی اولاد دیکھئے خود ابو طالب مجاہد بنے سرکار کے ساتھ تھے وہ نانا اب جب نوازے پر توہید کا وہ جہاد واجب ہوا توہید کی راہ میں جب نوازے پر واجب ہو گیا کہ اقدام کریں اور قیام کریں تو اب ابو طالب کی اولاد تھی چار بیٹے تھے ابو طالب کے سب سے بڑے طالب پھر اقیل پھر جعفر پھر علی تو اقیل کی اولاد جعفر تیار کی اولاد اور علی کی اولاد یہ کل اولاد ہاشمی حسین کے ساتھ ہے جناب اقیل کے بارہ بیٹے جناب جعفر تیار کے بیٹے اور پوتے اور جارہ بیٹے حضرت علی کے یہ سب کربلا میں آئے یعنی سب طالبی ہیں تو یہ میں کیوں کہوں کہ ابو طالب اور ابو طالب کا خاندان محمد کا ساتھ دے رہا تھا اور پھر حسین کا ساتھ دیا تو اس کو مختصر کر کے نہ کہہ دوں کہ اس وقت بھی توہید کے ناصر تھے آج بھی توہید کے ناصر تھے جنگ تو معرفتِ الٰہی کی تھی وہاں بھی معرفتِ الٰہی کا جہاد تھا یہاں بھی معرفتِ الٰہی کا جہاد تھا اور یہ سفر ہجرت کی شکل میں ہوتا ہے انبیاء ہجرتیں کرتے ہیں اور وہ ہجرتیں اس لیے نہیں ہیں کہ زمین سے زمین کو بدل دیا بلکہ یہ ہجرتیں سفر ہے اپنے رب کی طرف اور رب کی طرف سفر اس لیے ہے کہ انسانوں کو بتایا جائے کہ معرفت کی راہ کیا ہے سراتِ مستقیم کسی سڑک کا نام نہیں ہے سراتِ مستقیم توہید کے عقیدے پر جم جانے کا نام ہے اللہ ایک ہے یقین دلا دیا جائے کہ وہ ہے کربلا سے پہلے کونسی منزل ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کہ آنکھ سے دکھا دیا جائے سراتِ مستقیم تصور میں ہے سراتِ مستقیم کہ آپ پہ لفظ لکھا ہے سراتِ مستقیم لیکن کربلا نے دکھا دیا سراتِ مستقیم تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ سراتِ مستقیم کے راستے پر چلنے کے لیے کربلا سے ہو کے جانا پڑتا ہے اور توہید کی گواہی میں آنے والے اتنے محکم اور مضبوط قلب رکھتے تھے اتنے مضبوط قلب رکھتے تھے کہ انہیں عقیدہ توہید سے کوئی ہٹا نہیں سکتا تھا اور یہ فرق کرنا مشکل تھا کہ آیا علم میں بوڑھے کامل ہیں یا جوان کامل ہیں یا بچے کامل ہیں یا جھولے والے بچے اب دیکھئے جھولے والے بچے کا مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ بھئی آپ ایسی باتیں تو نہ کیجئے جو عقل میں نہ سمائیں کہ بھئی حسین کا اگر ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے جو ماں کی گود میں ہے اور اس کی عمر ایک سال سے کم ہے چھے مہینے پورے ہو رہے ہیں اور ہم کہیں وہ بھی توہید کی راہ میں معرفتِ الہی سکھانے آیا ہے تو آپ کہیں یہ تو مبالغہ ہے یہ تو مبالغہ ہے ایسا کہاں ہوتا ہے ایک چھوٹے بچے میں اتنا شعور کہاں ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے جب تک بچہ گھٹنیوں نہ چلے جب تک بچہ بولنے نہ لگے جب تک دو چار لفظ ادا نہ کرے اس وقت تک کیسے بچہ کہے گا اللہ ایک ہے جب وہ بولنے لگا تب ماں کہتی ہے پہلی بار بیٹے سے سکھاتی ہے کہتی ہے بیٹا کہو اللہ ایک تو وہ کلمے کی انگلی اٹھا کر یاد کرتا ہے اشارہ کرتا ہے پھر کہتا ہے اللہ ایک تب بچہ جب اللہ ایک کہہ رہا ہے تو کیا اس کے شعور میں بھی اللہ ایک داخل ہو رہا ہے یا صرف ماں کے سکھانے پر وہ زبان سے رٹ کر کہہ رہا ہے اللہ ایک تو یہیں پر سوچ اور فکر کیا رک جائے گی اور ہم بھی رک جاتے اور ہم بھی یہ کہتے نہیں یہ بیان نہیں کرنا چاہیے اس لئے کہ چھ مہینے کے بچے میں کہاں اتنا شعور ہے کہ وہ توہید کا پیغام دے اور وہ معرفتِ الہی کا سبق پڑھائے اگر نہ ہوتا قرآن میں ماں کی گود میں عیسیٰ کا بولنا بھائی دیکھیں نا مریم گود میں لے کے آئی ہیں عیسیٰ بھی چھ مہینے کے تھوڑی ہیں ارے چند گھنٹے کے ہیں ابھی تو ہفتہ بھی نہیں ہوا عیسیٰ کو دنیا میں آئے ہوئے ماں کی گود میں اور یہودی کہہ رہے ہیں مریم بچہ کہاں سے الہی سورہ مریم پورا پڑھ ڈالیے تب ہی تو معرفتِ الہی آپ کو حاصل ہوگی کہ ایک ماں نے دنیا کو کیسے بتایا کہ معرفتِ الہی کیا ہے تو مریم نے کہا میں نے چھپ کا روزہ رکھا ہے میں نہیں بولوں گی یہ چھپ کا روزہ کیوں رکھ لیا رکھا جاتا تھا اُس زمانے میں بنی اسرائیل کی شریعت میں خاموشی کا روزہ تھا جنابِ زکریہ نے بھی یہ روزہ رکھا تھا اور قرآن میں ذکر ہے اس روزے کا بھی مریم نے بھی خاموشی کا روزہ رکھا اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے تو حکمِ الہی ہوا مریم کو کہ بچے کی طرف اشارہ کرو جواب یہ دے گا ارے چند گھنٹوں کا بچہ بول پڑا اور بول کر کہا میں اللہ کا بندہ ہوں میں کتاب لے کر آیا ہوں کافی تھا عیسیٰ کا یہ کہنا بات یہاں پہ عیسیٰ نے ختم کی میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں کتاب لے کر آیا ہوں اور میں اپنے ماں کا احترام کرتا ہوں میں شقی نہیں ہوں میں شقی نہیں ہوں تو گویا پہلا فارمولہ تو یہی آ گیا جو ماں کا احترام نہ کرے وہ شقی ہوتا ہے ماں کی عظمت بھی بتائی تو جہاں جہاں اللہ کی کتاب کا ذکر ہے جہاں اللہ کا ذکر ہے وہیں فوراں ماں کی عظمت کا ذکر ہوا تو جب عیسیٰ کی ماں کی یہ عظمت ہے تو حسن اور حسین کی ماں کی کیا عظمت ہے پھر ان کی کیا عظمت ہے تبجوئے نا نہ ہوتا قرآن میں نہ ہوتا قرآن میں یہ باقیہ بچہ بولا تو ہے کسی کی مجال جو یہ کہے کہ عیسیٰ معرفتِ الٰہی لے کر نہیں آئے ہے کسی میں مجال جو یہ کہے کہ عیسیٰ توحید کا سبق پڑھانے نہیں آئے ہے کسی میں مجال جو یہ کہے کہ شعور کے ساتھ عیسیٰ توحید کا پیغام ماں کی گود میں دے رہے تھے جبکہ ابھی کئی گھنٹے کے تھے علی ازگر تو چھ مہینے کے تھے علی ازگر چھ مہینے کے تھے علی ازگر چھ مہینے کے تھے اور عیسیٰ نبوت کس سے پا رہے ہیں عیسیٰ نبوت کس سے پا رہے ہیں وراثت کیا ہے عیسیٰ کی تو دنیا چیخ کے کہے گی نانا سے پائی ہے بھئی دادا کا تو سوال ہی نہیں آئے نانا سے پائی ہے نانا سے وراثت میں نبوت پائی ہے تو کیا صرف نبوت پائی ہے ماں کی گود میں بولنا بھی تو انبیاء کے گھر سے آیا ہے تو اگر عیسیٰ کا خاندان کا ایک بچہ بول سکتا ہے مریم کے خاندان کا بچہ ماں کی گود میں بول سکتا ہے تو علی ازگر کون تھے محمد محمد کی بیٹی فاطمہ فاطمہ کا بیٹا حسین حسین کا بیٹا علی ازگر کوئی بہت دور رشتہ نہیں ہے کوئی بہت دور کا رشتہ نہیں ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ اولاد حسن اور اولاد حسین کے سرکار دو عالم نانا بھی ہیں اور دادا بھی ہیں نانا بھی ہیں اور دادا بھی ہیں سمجھنے کی بات ہے بس جد کہتے ہیں جد تو کچھ تو ہم تسلیم کریں اور اپنے بچوں کو بتائیں نہ ہوتا قرآن میں یہ ذکر رکھ دیا قرآن نے کہ ہاں بھئی ایسا ہے کہ یوسف جیسا نبی ایک ایسی منزل پر آ گیا جہاں دائیں دیکھا تو کوئی مددگار نہ تھا اور بائیں دیکھا تو کوئی مددگار نہ تھا منزل کڑی تھی اور عزیز مصر پوچھ رہا تھا یوسف واقعہ کیا ہوا تم گواہی میں کیا کہنا چاہتے ہو تو یوسف چپ ہو گئے لیکن سامنے دیکھا ایک جھولا پڑا تھا اس میں چھوٹا بچہ تھا حضرت یوسف نے اشارہ کیا کہ عزیز اس بچے سے پوچھو اس بچے سے پوچھو بچہ بول پڑا آجا دیکھیں بچہ اگر بولے تو بچوں والی بات کرے کہتا عزیز یوسف بے خطا ہے بس اتنا کہہ دیتا بچہ بلوانے والا کون بچے کے اندر بولنے کی طاقت کہاں سے آئی ہے رب چاہتا ہے بچہ خود نہیں بولا اس کی قدرت ہے اس نے کہا میں متکلم ہوں متکلم کے کیا معنی ہے اللہ متکلم ہے بچوں کو پڑھایا جاتے ہیں اللہ متکلم ہے متکلم کے کیا معنی ہے جس چیز میں چاہے کلام پیدا کر دے متکلم کے اللہ جس چیز میں دیوار سے آواز آئے اس لئے کہ وہ متکلم ہے نہیں قرآن سے ہی بات کیجئے قرآن سے بات کیجئے موسیٰ آگ دیکھ کے گئے ہیں اور درک سے آواز آئی میں تمہارا عرب ہوں درک میں آواز پیدا کر دی تو پورا قرآن بھرا پڑا ہے علاوہ انسانوں کے کہاں کہاں آواز پیدا ہو گئی ابھی لوگوں نے کہا کافروں نے سرکار سے یہ پتھر جو پڑے ہیں یہ بولیں سرکار نے پتھر ہاتھ پہ اٹھا لی پتھروں نے کہا لا الہ الا اللہ جانوروں کی طرف اشارہ کیا یہ جانور بولیں سرکار نے اشارہ کیا گو نے بول کر کہا لا الہ الا اللہ اونٹ سے کہا اس نے کہا لا الہ الا اللہ تو جانور کلمہ پڑھنے لگے درک کلمہ پڑھنے لگے پتھر کلمہ تو کلام کس نے پیدا کیا اس نے پیدا کیا یہ ہے محفتِ الٰہی نہ کہ ہم موجزاتِ رسول کا انکار کر دیں لیکن قرآن تو ہے کوہتور پہ آواز تو آتی تھی عیسیٰ بولے تو تھے پتھر سے آواز تو آتی تھی درک بولا تو تھا آواز تو آئی تھی قرآن کی آیات ہیں اور کونسا مسلمان ہے جو آیاتِ قرآنی پر یقین نہیں رکھتا تو وہ جس چیز میں چاہے کلام پیدا کر دے تو وہ بچہ جو بولا ہے ذرا یوسف کی معرفتِ الٰہی دیکھئے کہ میں اس کا بھیجا نبی ہوں میں کسی غیر سے مدد کیوں مانگوں تو رجوع کیا اپنے رب کی طرف رب نے یوسف کے دل میں ڈالا کہ تم اشارہ کرو بچے کی طرف بچے کو ہم بلوائیں گے یہ پورا سفر ہے توہید کا سفر معرفت تو ہو جبھی تو باتیں سمجھ میں آئے تو یوسف نے اشارہ کیا بچہ بولا تو بچہ کہہ دیتا یوسف بے خطا ہے لیکن برہان دلیل چونکہ اللہ بچے کو بلوائ رہا تھا اس لئے دلیل آسمان سے اتری بچے نے کہا عزیز یہ دیکھ اگر دامن آگے سے پھٹا ہے تو یوسف خطاکار اگر پیچھے کا دامن پھٹا ہے تو زلیخہ خطاکار محکم دلیل عزیز نے دیکھا تو دامن پیچھے سے پھٹا تھا تو دلیل تو عزیز مصر کو مل گئی گواہی دینے والا بچہ تو اب رکھے سورہ یوسف بارمہ سورہ ہے پورا پھڑا لیے اور پھر اس سے پوچھے کہ اگر بچہ نہ بولتا تو اسمتِ انبیاء کی گواہی یوسف جہاں دائیں بائیں دیکھ رہے تھے تو کیا اللہ آسمان سے اتر کے آتا ارے وسیلہ بناتا ہے بچے کو وسیلہ بنا دیا بچے کو وسیلہ بنا دیا چھوٹے سے بچے کو وسیلہ بنا دیا تو بھائی حسین حافظِ قرآن تھے حسین انبیاء کے وارث تھے کچھ سوچ کر علی ازغر کو لائے تھے ابھی میں مسائب نہیں پڑھ رہا علی ازغر کے فضائل پڑھ رہا ہوں یہ سوچ کر بچے کو لائے تھے کہ وہ منزل آئے گی جہاں یوسف کھڑے تھے وہ منزل آئے گی جہاں مریم کھڑی تھی اور ایک بار سب سے آخر میں حسین ہاتھ میں لے کے چلو علی ازغر آؤ حجتِ خدا کے بیٹے ہو انبیاء کا خاندان ہے کیا میں علی ازغر کا شجرہ پڑھوں کیا میں انبیاء تک علی ازغر کا شجرہ پڑھوں اگر آپ وراست کے قائل ہیں کہ نسلوں میں سب کچھ چلتا ہے تو آئیے پھر میرے ساتھ ساتھ دے دیجئے علی ازغر باپ حسین ان کا باپ علی ان کا باپ عمران ابو طالب ان کا باپ عبد المطلب ان کا باپ حاشم ان کا باپ عبد المناف ان کا باپ کلاب اور پھر قسائی اور پھر عدنان تک جائیے اور ان کے باپ پھر اسماعیل پھر ان کے باپ ابراہیم ابراہیم کے اوپر جائیے ابراہیم کس کی نسل میں ہیں تاروخ کے بیٹے ہیں تاروخ سام کی اولاد میں سام نو کے بیٹے ہیں نو پوتے ہیں حضرت نو کے تو آدم سے لے کر آدم سے لے کر خاتم تک کتنے انبیاء علی ازغر کے شجرے میں آ رہے ہیں اجداد تو سب انبیاء ہیں تو اولاد میں ہی تو اثر آئے گا صداقتیں آئیں گی شعور آئے گا بچپن میں بولنے کی طاقت آئے گی گویاں توہید ساتھ ساتھ ہے انبیاء کے تو وہ توہید کا سفر علی ازغر تک ہے تو اب علی ازغر کی گواہی تو گواہی کس کی ہے توہید کی گواہی چلو علی ازغر تم بتاؤ اللہ ہے چھوٹا بچہ اتنا شعور رکھتا ہے اتنا شعور رکھتا ہے اس کی طرف آپ کوئی چیز پھیکئے تو اس میں قدرتی فطرتی طور پر اپنے کو بچانے کی چوکے گا ہیلے گا ارے اتنا چھوٹا بچہ آواز کی تیزی سے تھر رہا جاتا ہے قریب شور ہوتا ہے تو وہ ہل کے بتاتا ہے مجھے ناگبار ہوا ارے جس نے چھوٹے بچے ہی نہیں دیکھے اب ان سے ہم کیا باتیں کریں ارے بھائی بس پال لیے بچوں کا مشاہدہ نہ کیا اس کے لئے زمیر اختر رہ گئے نہیں جس بچے کو گود میں پال لے ہو اس کی ایک ایک حرکات اور سکنات پر رسج کرو تاکہ معرفتِ الٰہی پیدا ہو کہ قدرت نے ایک چھوٹے بچے کو کیا کیا دیا ہے کونسا شعور عطا کیا ہے ابھی وہ بول نہیں سکتا ابھی وہ چل نہیں سکتا ابھی وہ اشارے نہیں کر سکتا لیکن ضرورت تو ہے اسے چیزوں کی پیاس لگے گی پھوک لگے گی دودھ مانگے گا تکلیف ہوگی تو بتانا چاہے گا تو کیا بول کے بتائے گا چار دن کا بچہ سر میں درد ہے پیٹ میں درد ہے ہاتھ میں تکلیف ہے ہاتھ مڑ گیا ہے پیر مڑ گیا ہے یہ تکلیف ہے یہ تکلیف ہے اور کیا کیا ہا جاتے ہیں جو بڑوں کو ہا جاتے ہیں وہی بچے کو بھی ہا جاتے ہیں لیکن وہ بتا دیتا ہے میں تکلیف میں ہوں مجھے سنبھالو مجھے تاہیر کرو مجھے پاک کرو مجھے ساف کرو اور ماں سب کچھ جان رہی ہے جب بھوک لگی سمجھ گئی اب دودھ مانگ رہا ہے زیادہ حلق سے رویا سمجھ گئی اب پیاسا ہے حلق سوکرا ہے ماں کو پتا ہے اگر ہاتھ مڑ گیا ہے ماں کو پتا ہے نیند خراب ہوئی ہے ماں کو پتا ہے تو سب سے اچھی تو ماں ہے جو معرفتِ الٰہی کا سفر بچے کے جب آپ نے کہا بچہ معصوم ہے آپ نے کہا بچہ معصوم ہے تو لفظِ معصوم کیا بتا رہا ہے یعنی بچہ جو معصوم ہے اس وقت کوئی اس کا مددگار نہیں ہے تو پھر اس کی مدد کون کر رہا ہے اس معصوم بچے کے ساتھ کونسی طاقت ہے جو اسے سب کچھ بتاتی جا رہی ہے جبکہ ابھی بولنا نہیں جانتا چلنا نہیں جانتا تو کہونا جب تک وہ معصوم ہے رب اس کے ساتھ ساتھ ہے رب اس کے ساتھ ساتھ ہے رب کی طاقت اس کے ساتھ ساتھ ہے اور ایک معصوم بچہ بھی جھولے میں رہ کے معرفتِ الٰہی سکھاتا ہے اب سمجھ میں آیا کہ سرکار کا ارشاد یہ کیوں اتنا عظیم آیا کہ انسان علم حاصل کرتا ہے مہد سے لہد تک مہد کہتے ہیں جھولے کو لہد کہتے ہیں قبر کو سرکار نے کہا علم ہے جھولے سے قبر تک تو پھر علم ہے سیکھ رہا ہے انسان تو جھولے سے بھی سیکھ رہا ہے قبر سے بھی سیکھ رہا ہے یہی تو معرفتِ الٰہی کا علم ہے یہی تو معرفتِ الٰہی کا علم ہے تو وہ بچہ جس کی زبان ماں سمجھ رہی ہے تو ایک تو زبان دنیا میں ایسی ہے جو کسی کے سمجھ میں نہیں آتی بچہ بولتا ہے اور ماں سمجھتی ہے یہ لسانیات میں ایک علم ہے بچے کی زبان ماں جانتی ہے بچہ بول کے فوراں پانی نہیں کہتا ہمارے اردودان طبقے میں بچہ پانی کو فوراں پانی نہیں کہتا مم کہتا ہے یعنی پانی کو بھی ماں ہی سمجھتا ہے تو یہ ماں کا رشتہ پانی سے بچے نے کیا خود بنا لیا نئی قدرت نے اس کی زبان میں لفظ ڈالا اس لیے کہ پانی کا رشتہ ماں سے ہوتا ہے حاجرہ بچے کے لیے پانی زمزم جانتی ہے پانی کا رشتہ ماں سے ہے زمزم حاجرہ کی یادگار ہے دیکھیں زمزم نکلا ہے اسماعیل کی ایڑی سے لیکن منصوب حاجرہ سے ہے اس لیے کہ پانی وہ ڈھونڈ رہی تھی اللہ نے پانی دیا حاجرہ کی تشویش پر یعنی حاجرہ کو توفہ دیا ہے اللہ نے صرف زمزم کا پانی نہ پی لو پی کے معرفتِ الٰہی کو ہاتھ کہ اس پانی میں معرفت کیا ہے تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے علی ازغر اسماعیل کی نسل میں ہیں اور فقرِ اسماعیل ہیں اس لیے کہ محمد کے بیٹے ہیں محمد کا بیٹا ابراہیم کے بیٹے سے افضل ہوگا یہ عقلی مسئلہ ہے اسے سمجھنا مشکل نہیں ہے جو فقرِ اسماعیل ہوگا اس کے لیے مشکل نہیں ہے حسین نے زمین پہ لٹا دیا کہاو پانی پلا دو مگر فوراں اٹھا لیا انتظار نہیں کیا اس لیے کہ حسین نے بتایا اٹھایا اس لیے ایڑی رگڑے گا تو زمزم نکلے گا زمزم جاری ہو جائے زمزم جاری ہو جائے ہاں مہا زمزم مہا زمزم ضروری تھا توجہ ہے نا اسماعیل جیسے بچے کے لیے زمزم ضروری ہے جملہ ضائع تو نہیں کریں گے اسماعیل کے لیے زمزم ضروری ہے اس لیے کہ اسماعیل کو ابھی جینا ہے یہاں زمزم ضروری نہیں ہے اس لیے کیا اس گھر کو شہادت دینا ہے اس لیے زمزم نہیں زمزم نہیں لیکن کچھ تو یادگار رہ جائے تو اب جب سب کچھ آپ سن چکے تو کیا یہ جملہ مشکل ہے کہ آقلی سے تسلیم کر لے کہ تکلیف پہ بچے روتے ہیں کائنات کا واحد بچہ ہے جو مسکر آیا ہے ایک مسکر آہٹ کئی ہزار صفے کی کتاب لکھ گئی اس لیے میری جو کتاب شہزادہ علی ازغر پر ہے وہ ایک ہزار صفے کی ہے جو سب سے چھوٹا شہید ہے اس پہ سب سے زخیم کتاب میں نے لکھی اس لیے کہ ایک مسکر آہٹ پر ہی صفات ختم نہ ہوں کیا علی ازغر اس پر مسکر آئے کہ کیا چھ مہینے کا بچہ بھی قتل کیا جاتا ہے یا علی ازغر اس بات پر مسکر آئے کہ زمانے کو بتائیں کہ ایک کلی کھلتی ہے تو کھلنے سے پہلے مرجھا جاتی ہے تو یہ دنیا بے سبات ہے اب دنیا میں دل لگانا کیا دیکھو میں تو چلا مسکر آ کے کیا یہ ہے دنیا یہ ہے معرفتِ الٰہی کیا یہ ہے دنیا نہیں یہ دنیا کیا میرا سفر تو رب کی طرف ہے بھائی بڑا نہ دیکھ پائے رب کو بڑا نہ سمجھ پائے رب کو لیکن معصوم بچہ پھر وہی بات آ جائے گی تقریر ختم کرتے کرتے کہ کتنوں نے اپنے بچوں کو پالتے وقت مشاہدہ کیا ہے بھائی میں نے تو کیا ہے اس لیے میں بتاؤں گا سرکارے دو عالم سے پوچھا گیا یہ بچے سوتے میں مسکر آتے کیوں ہیں کہ جب فرشتے بچے کی نیند میں آتے ہیں اسے لوریاں سنانے تو وہ مسکرہ اٹھتا ہے گویا رب کا پیغام بچے کے پاس آ رہا ہے فرشتے آ رہا ہے ابھی معصوم ہے نا کسی کا بچہ ہو سوتے میں مسکراتا ہے ارے سونے میں مسکرانا اور ہے جاگنے میں مسکرانا اور بیداری کی مسکرہت اور ہے علی ازگر بیداری میں مسکرائے تھے بیداری میں مسکرائے تھے اور پھر وہ مسکرہت لیکن حسین دیکھ کر رہ گئے خوب علی ازگر خوب علی ازگر بس اب یہ ہے میں ماں کو کیا جواب دوں لہو معصوم تھا معصوم لہو تھا کیوں گرے زمین پر چلو میں لے کر موں پہ ملیا چلو میں لیا دیکھئے اس اتھر تاہر اور پاک خون کی جگہ حسین کے چہرے سے زیادہ بلند اور آلہ اور عرفہ کوئی جگہ ہی نہیں تھی اور پھر کا علی ازگر اسی شکل کے ساتھ تمہارے جد رسول خدا کے سامنے میں میں شر میں آؤں گا باتیں کرتے ہوئے معصوم سے آخری ساتھی تھا چلا گیا کربلا کا آخری مجاہد تھا اب حسین کس سے باتیں کرے یہ علی ازگر سے باتیں نہیں تھی یہ اپنے رب سے باتیں کر رہے تھے مخاطب علی ازگر کی طرف تھے لیکن بار بار کہہ رہے تھے بار بار کہہ رہے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِرَادِ رَزَنْ بِقَضَائِ تَسْلِيمًا لِأَمْرِ تیری قضا پر میں خوش ہوں تیری رضا پر میں نے اپنے سر کو جھکا دیا ہے تسلیم کی حالت میں یہ باتیں کس سے ہو رہی ہیں رب سے ہو رہی ہیں تیری رضا تیری قضا تیری قدر اور ہاتھ پہ لاشا علی ازگر اور ایک ہی مقام ہے کہ جہاں حسین نے قبر بنائی ہے اب یہ رموز امامت ہیں یہ رموز کربلا ہیں کہ قبر کیوں بنا دی قبر اس لیے بنا دی کہ زیرِ آسمان کھلے آسمان کے نیچے پورے دن اور پوری رات ایک ننہ سا لاشا پڑھانا رہے ایسا نہ ہو کہ فرشتوں کی فریاد سے جلالِ الٰہی کوئی عذاب لے آئے اس لیے زیرِ زمین قبر میں چھپانا ہے تقریر کے آخری جملے لیکن قبر بن جاتی وہیں کہیں سہرہ میں تو اچھا تھا قبر اس کی نگاہ میں بنی جس نے چھ مہینے گود میں پالا تھا درِ خیمہ پر آئے تو رباب کھڑی تھی رباب نے یہ نہیں پوچھا کہ میرے بچے کے ساتھ کیا ہوا لیکن حسین کا چہرہ دیکھ کر سمجھ گئی کہ جب آقا گئے تھے تو چہرے کا رنگ لال نہیں تھا اور دنیا کی کوئی ماں ایسی نہیں ہے جو اپنے بچے کے لہو کی خوشبو کو نہ پہچانے تو حسین نے کہا رباب اس بچے کو سنبھالو اور رباب کی نظر بچے کے گلے پہ گئی تو ایک جملہ کہا کہ بچے کو بھی زبا کیا جاتا ہے کیا عرب میں اب یہ دستور بھی ہو گیا کہ چھ مہینے کے بچے کو زبا کیا جائے تین بھال کا تیر علی ازغر کے گلے کو کٹ گیا اور پھر حسین نے ذلفقار سے قبر کھو دی اور کھوڑ کر رباب کے ہاتھ سے بچے کو لے کر قبر میں رکھا ماں دیکھتی رہی اور ماں کا لال ماں کا پھول خاک کے نیچے چھپتا رہا ہاں اب صبر کے جملے کہاں تھے بس اتنا کہا رباب تیری گوش سے لیا ہے اب قیامت تک دادی کی گوش میں علی ازغر فاطمہ جہرہ کی گود میں پربردگار مملکت اسلامیہ کو پاکستان کو اپنے تہا پھوش میں رکھ ہماری سرحدوں کی حفاظت کر پاکستان میں جتنے لوگ بچتے ہیں اور رہتے ہیں سب میں میل و محبت اور اتحاد قرار دے سب کا تحافظ فرما ان کو علم کی دولت دے ایمان کی دولت دے اور دینی اور دنیاوی دونوں دولت اتا فرما انہیں وافر مقدار میں رس اتا فرما پورے ملک پاکستان کو پرسکون قرار دے بحق محمد اور علی محمد ہمیں جو مر گئے ان کو بخش دے جو بے روزگار ہیں انہیں روزی اتا فرما جو برسرے روزگار ہیں تمام مسلمان ان کے رس میں وہ ست فرما ظہور فرما تاجیل فرما موسیقی موسیقی